خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سپیشل ٹرانسویشن چل رہی ہے اس زلزلے کے حوالے سے ہمارے نیوز روم سے ہماری ساتھی انکر زارہ انساری اس وقت ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں اور تعداد ترین ایک خبر لے کر آپ تک پہنچی ہیں جی زارہ اوور ٹو یو بہت شکریہ منصور آپ کا اس وقت میں نیوز روم میں موجود ہوں جیسے جیسے ہمارے پاس لیٹرز اپ ڈیٹس ہا رہی ہیں آپ تک پہنچا رہی ہیں یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے کہ اب تک ہلاکتوں کی تعداد انچاس ہو گئی ہے انچاس افراد جامبک ہیں ملک کے مختلف شہروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جبکہ زخمی افراد کی تعداد دو سو پچاس ہے چلاس سے آپ کو خبر دیں گے جہاں مختلف مقامات اور مکانات کی چھت گرنے سے دو بچیاں جامبک ہو گئی ہیں اور وہاں پہ جو نقصان ہے وہ دو بتایا جارہے ہلاکتیں جبکہ آپ کو لکی مروت سے بھی خبر دے رہے ہیں اور باجور سے بھی باجور میں سب سے زیادہ جاری نقصان دیکھنے میں آئے جہاں آٹھ ہلاکتیں ہوئی ہیں ملک بھر میں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جاری ہے ہلاکتوں کا خچہ بھی بڑھتا جارہے ہیں جیسے جیسے اپ ڈیٹ ساری آپ تک پہنچا رہے ہیں جبکہ ریسکیو کا کام بھی جاری ہے اور چترال سے آپ کو خبر دیں گے جہاں زلزلے کے باعث حادثات میں چھے افراد جامبک ہوئے ہیں باجور ایجنسی میں چھتے اور مکانات گری ہیں جس سے آٹھ افراد جامبک ہوئے ہیں جبکہ سوات میں جامبک افراد کی تعداد اب ساتھ ہو گئی ہے اور اب تک ملک بھر میں جامبک افراد کی تعداد انچاس ہو گئی ہے ابھی بھی مزید ہلاکتوں کا خچہ ہے کیونکہ زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہے ہیں اور ابتدائی تیبی انداد فراہم کی جا رہی ہے افراد تفریقہ عالم ہے اور ابھی تک جیسے ہی اپ ڈیٹس محصول ہو رہی ہے کیونکہ بعض علاقوں میں محاصلاتی نظام بھی درم برم ہو کر رہ گیا ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئے ہیں اس کے باعث ابھی تک جو بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہی ہیں نیوز روپ میں مبعہ موجود ہوں اور جیسے جیسے جو بھی بریکنگز آ رہی ہیں اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں چار صدا سے بھی آپ کو خبر دیں گے جہاں زلزل سے مختلف علاقوں میں چار افراد جامبک ہوئے ہیں جبکہ پچیس افراد زخمی ہیں منیر میں کئی امارتیں گر گئی ہیں چار افراد جامبک ہیں ستائیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جبکہ مالکن ہیڈکوارٹر اسپتال میں ایک میت اور بیس سے زائد افراد زخمی ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے امرجنسی نافذ کی گئی ہے اور آرمی چیف جنرل آہی حریف کے جانب سے بھی ہدایات جاری کی گئی تھی کہ فوری طور پہ جوانوں کو ان علاقوں میں بھیجا جائے جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے ابھی جو شماری علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ موبائل نیٹ ورکس نہیں مل رہے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں اور لوگوں سے ہم رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو پشاور سے خبر دیں گے جہاں لیڈی رینگ ایسپرال میں خاتون جانبک ہوئی تھی ستر سے زائد افراد زکمی ہے اور وہاں پہ بھی مزید ہلاکتوں کا خچہ بتایا جا رہا ہے اوورال مر بھرک میں ہلاکتوں کی تعداد ابھی تک انچاس ہو گئی ہے مزید بھی آپ کو بتائیں گے باجور سے جہاں پہ ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے نیوز روم میں میں موجود ہوں اور لیٹرز اپ ڈیٹس لیتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا اپ ڈیٹس محصول ہو رہی ہیں ملک کے مختلف شہروں زلے کے جھٹکے سے جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو ہم لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد انچاس ہو چکی ہے اور ایمبلنسز روانہ کی گئی ہیں جو کہ اپنے ریسکیو کا کام کر رہی ہیں اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے لوگوں کو ہلاکتوں کو خدشہ بڑھنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو کہ جیسے ہی جو بھی اپ ڈیٹس محصول ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں پھر شاور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں زلزلے کے باعث ستر بھی صدی کے کلا بلاحسار اور بزن محبت خان کو نقصان پہنچا ہے کئی امارتیں منہدم ہوئی ہیں ملک بھر میں اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں کس طرح سے تباہی ہوئی ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جیسے جیسے مواصلاتی نظام بہال ہو